ایک بچہ ہے جس کے جو ناکھو کھنے کاٹا تو اس کو کھٹلا گیا اور اس کی بلیڈنگ ہوتی جارہی ہے ہوتی جارہی ہے رکھنے کا نام ہی نہیں لیرے بچے کو ہسپیٹر لے جاتا ہے تو بچے کو ہسپیٹر بھلے ایڈمیٹ نہیں کرتے کہ اس بچے کی بلیڈنگ نہیں رکتی اس لیے ہمیں اس کو ایڈمیٹ نہیں کر سکتے کسی ہسپیٹر میں کوئی مسئلہ کسی ہسپیٹر میں کوئی مسئلہ ہے what is hemophilia? hemophilia کیا ہے اس کے علامت کیا ہیں اور کیا کیا اس کے لئے اور اس ہستے مسکراتے چہروں کے پیچھے بڑے ہیں یہ سب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیک کرنے والی ہوں آپ کے ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دینے والی ہوں پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ عبدالکدوس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی عبدالکدوس جب پیدا ہوا تو عبدالکدوس تقریباً ون ویک کا تھا ایک ہفتہ ہو چکا تھا تو ہم نے جب عبدالکدوس کے پاپا عبدالکدوس کے ناخن کاٹ رہے تھے نیر کاٹتے وقت ہلکہ سا و غیر معمولی سجا سے ہمارے ساتھ بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے نیر کاٹتے ہوئے تو اس کین ہلکی سی ہو جاتی ہے تو وہ ہلکہ سا کٹ لگ گیا بس کٹ تو نام بڑا ہے کہ یوں سمجھے کہ بس نہ ہونے کے برابر ہی کٹ تھا تو اس میں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو بلیڈنگ ایسے سٹارٹ ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا بلیڈنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور بس کوئی کٹ نظر نہیں آرہا لیکن بلیڈنگ ہو رہی ہے نظر آرہا ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے عبدالکدوس کے پاپا میڈیکل میں تھے نرسنگ میں تھے انہوں نے کافی پٹیاں وغیرہ کی اور کافی جو مطلب طریقے ہوتے ہیں بلیڈ کو رکنے کے لئے ہم نے وہ جو ہے نا وہ کیے لیکن بلیڈ جو ہے نا وہ نہیں رکا میں کافی پریشان ہو گئی کہ کیوں نہیں اس کا بلیڈ رک رہا کیا مسئلہ ہے تو اس کے پاپا نے کہا کہ کل میں ہسپیٹل میں مطلب بات کروں گا کہ کیا مسئلہ ہے خیر اللہ اللہ کہہ کہ اس کا جو زخن تھا وہ ایک دو چار ہفتے میں جا کے ہو سٹ تو ہو گیا لیکن بڑی مشکل سے مطلب سٹ ہوا اس کے بعد پھر عبدالکدوس کے پاپا نے کہا کہ ہم نے اس کا جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو رپورٹس کرواتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں ملا رکتا تو ہم لوگ یہ ابھی سوچ رہے تھے تو عبدالکدوس کے جو پاپا تھے وہ باہر چلے گئے دوسرے مہینے ابھی عبدالکدوس دو مند کئی تھا تو وہ باہر چلے گئے اور ایک سال کے لئے وہ گئے تھے باہر اور پھر جب واپس آنا تھا تو تب بھی پھر سارے کام ہونے تھے لیکن جب وہ اس کے پیچھے سے بہت سارے ایسے معاملات ہوئے عبدالکدوس کے بہت زیادہ مطلب پریشانی والے عبدالکدوس بیٹھنے والا ہوا یا اس کو مطلب گاؤں میں ہم رہتے تھے تو گاؤں کے لوگوں کو پھر سمجھانا بڑا مشکل تھا مطلب انہوں نے ہاتھ ایسے دبا کے پکڑنا یا اٹھانا یا پیار سے مارنا یا سبا عام باتیں ہوتی ہیں گاؤں میں تنگ کرنا بچوں کو چھوٹے چھوٹے کو چڑھانا تو وہ جو چھوٹے سے اس کو مطلب تکلیفیں ہوتی تھے وہ پھر ان کو بتانا کہ آپ اس کو نرمی سے پکڑیں اس کو یہ نہ کریں اس کو وہ نہ کریں تو ان کے پھر سوالوں کے جو جواب تھے بڑے مشکل ہو جاتا تھا ہر بندے کو پھر جو گاؤں میں وہ مشورے دیتے ہیں کہ یہ کرو جی وہ کرو تو ٹوٹ کے پھر جی اس سے بلڈ رک جائے گا فلان پیر کے پاس چلے جاؤ تو خیر میں ان چکروں میں تو نہیں پڑی لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا تھی اور یہ بھی تھا کہ ان کے پاپا واپس آ جائیں تو پھر انشاءاللہ پراپر جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہی اپنائیں گے تب تک بڑی کیئر فولی سے مجھے اس کو رکھنا پڑ رہا تھا اور میں اس کو نیچے نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ جب نیچے زمین پہ جب بچے وہ ہوتے ہیں چلنے والے گھٹنوں کے بل جب وہ چلتے ہیں تو وہ گھٹنے اس کے سویل ہو جانے ریڈ ہو جانے سویلنگ ہو جانے بلیڈنگ اس میں ہونے اور اس نے رونا ساری ساری رات رونا اور بڑی مشکل سے میں نے مینج کرنا اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کیسے ان کو کور کرنا ہے بس فلحال پریشانی تھی کہ پتہ کیا تکلیف ہے بچوں کی ایسی کیا مسئلہ ہے جو مطلب ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا پھر عبدالقدور کی جو دانت نکلنے سٹارٹ ہو گئے وہ چھوٹی چھوٹی جو فاس ٹائم جو دنیاں بچوں کی نکلتی ہیں وہ نکلنے سٹارٹ ہو گئے تو تب بلیڈنگ بلیڈنگ اتنی زیادہ رکنے کا نام نہ لیں رکنے کا نام نہ لیں وہ پھر کبھی آئس کریم کھلا رہے ہیں کبھی کچھ کھلا رہے ہیں کہ چلو رک جائے کسی رکی اور پھر اس کے بعد مطلب ان کے پاپ کے غیر موجودگی میں پھر یہ واقعہ ہوا کہ اس کے ماؤت انجری ہو گئی ماؤت انجری کیا ہو گئی مطلب نیچے جیسے بچے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹے بچے جب بیٹھنے والے ہوتے ہیں نئے نئے بیٹھتے ہیں تو وہ سائیڈوں پر ایسے گر گر جاتے ہیں تو میں بس کہیں کام ہی لگی تھی اس کے سائیڈوں پر تکیے بغیرہ رکھ کے تو یہ کہیں نیچے مطلب گر گیا ہو بیٹھ پہ ہی تھا بیٹھ سے نیچے نہیں گرا تھا گرا بیٹھ کے اوپر ہی تھا تک یہ بس سائیڈ پہ ہو گئے اس کے اوپر کر کے اس کو ماؤت انجری ہو گئی ماؤت انجری ہو گئی ایسی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی کہ تین دنوں برف لگا رہے ہیں آئسکریم کھرالا رہے ہیں لیکن جو بلیڈنگ ہے نا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی رکنے کا نام نہیں لے رہی پھر میں نے اپنے پاپا کو کوئل کی میں نے کہا کہ ابوچی جس قدوس کا بلیڈ نہیں رکرا تو میں نے کہا کہ اس کو لے کے ادھال آجو سائی والا حسل آباد میں شادی ہوئی ہے میری تو سائی والا آجو سائی والا میں جب گئے تو سپیڈنگ کی گئے تو ان گھوچ ہو چکا تھا بیگ ہو چکا تھا عبدالقدوس سوری آج میرا گلہ بھی ذرا ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی اتنی پرانی جو باتیں یاد کر کے فیلنگ بھی ذرا اس طرح کی ہو جاتی ہے تو کتنا میں نے یہ تکلیف دا عمل گزارا ہے عبدالقدوس کا ابھی ماہ سالہ گیارہ سال کا ہو گیا ہے تو اس کی جو بھی درمیان میں اور مشکلات میں نے دیکھی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی یہ اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ تھا تو جو نئے ویورٹس ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور عبدالقدوس اور وخاق کی اس لائف سٹوری کا حصہ بنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں